موسیقی 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 تقریباً آٹھ سال نو سال پہلے اوکے تو ایٹو اس جس مائی ہوبی اچھا پھر سلولی سلولی اس کو میں نے جو ہے اپنے سکلز کو پولش کیا جیسے کہ میں ٹائم تو لگتا ہے بلکو تو یہ جو ایسا احساس مجھے تب ہوا کہ مجھے اس کو نیکس لیول پہ لے کے جانا چاہیے ملکہ فرم پیشن تو پروفیشن وہ پھر تین چار سال پہلے ہوا اور میں ریلی انجوائنگی تو ایسا کیا تھا کہ وائل لائف فوٹوگرافی لوگ فیشن فوٹوگرافی کی طرف جاتے ہیں پیسہ کمانا ہو تو ایونٹس فوٹوگرافی کی طرف چلے جاتے ہیں وائل لائف فوٹوگرافی بڑا ڈنجرس کام بھی ہے وائل لائف فوٹوگرافی جو ہے اس میں میرا پرسنل انٹرسٹ ہے لیکن جیسے آپ نے کہا کہ پیسے جسے بنتے ہیں وہ باقی کیٹیگوریز ہیں تو وہ بھی میں کرتا ہوں ایڈو فیشن لیکن جو میرا پرسنل انٹرسٹ ہے اور جو میں جس کو سکھا بھی رہا ہوں پاکستان میں بھی اور افریقہ میں بھی تو وہ میرا جو پرسنل انٹرسٹ ہے وہ وائل لائف ہے اگر مجھے پوچھا جائے کہ آپ کے بس دو آپشن ہیں ایک فیشن شو ہو رہے ہیں نیو یارک میں اور ایک آپ کے بس چانس ہے آپ افریقہ جاستے ہو تو آل چوز آفریقہ آگر آزم اوویسلی اس سکیل کے حوالے سے ہم جس طرح سے آپ کے پکچرز بھی دیکھ رہے تھے ایک فوٹوگرپر کے لیے اس کے ہر پکچر ایک بڑی امپورٹن اور دل سے بنائی بھی ہوتی ہے لیکن آپ نے چونکہ اتنی زیادہ کوریش کی ہے آپ کی کوئی ایسی پکچر جس کو آپ کو کلک کرنے میں بہت چالنجنگ بھی آپ کو لگی ہو کیونکہ وائل لائف بہت چالنجنگ کام ہے افریقہ میں نے جانا سٹارٹ کیا تین سال پہلے تو اس سے پہلے مجھے بڑا یہ بورنگ لگتا تھا کہ یار افریقہ نیشنل جیوگرافک ہم دیکھ دیکھ دیکھے ملکہ مجھے نا بلتے ہیں کہ ہم پکے ہوئے ہیں وہ دیکھ کے تو مجھے نہیں جانا تھا لیکن مجھے پھر کس طرح جانا پڑا تو جب میں گیا تو ایک نئی چیز میرے سامنے ہے کہ افریقہ کتنا خوبصورت ہے لوگ جو پہلا سوال پوچھتے ہیں مجھ سے کہ یار اتنی گرمی ہے تو وہاں گرمی ہے ہی نہیں اچھا ہاں بہت ہی ٹھنڈا ایک فریش ایر کلاوڈز رین یہ سب ہوتی وہاں پہ تو جب سے میں نے جانا سٹارٹ کیا تو کچھ ڈین شوٹس ہی میرے مائن میں کہ یار مجھے یہ شوٹس چاہیے مل ایسا نہیں کہ میں افریقہ آگیا میں پاس گیرز ہیں میں شوٹ لے رہا ہوں سب کر رہا ہوں شیر چاہیے تھا ہورائزن کے اوپر اور پیچھے سن سٹ ہو رہا ہوں تو اس کے لئے آپ جیسے آپ نے کہا کہ کتنا ٹائم لگا ہوگا آپ کو اس شوٹ کے لئے تو مجھے تو تین چار ویزٹ کرنے پڑے اس ایک شوٹ کو لینے کے لئے اور ابھی مجھے چار پانچ مہینے پڑے رہا ہوں اور پہلی کلک میں مل گیا تھا ٹھوڑا ٹائم ویٹ کرنا پڑا وہاں پر ایک دو گھنٹے کیونکہ تو ڹھوڑا ٹائم بھاریس ہو رہی تھی اور وہ لائن بھی بڑا خوبصورت تھا انفاسونیٹلی ابھی دو مہینے پہلے وہ بچارا مر گیا اچھا یاہا ٹھوڑا ہے یاہاہ سہوہی ہے کوئی نے کہ مجھے تو کہوں سے ٹھوڑا تھا تو ایک شیر گھنٹ شر مجھے تھی جن میں تین چار گھنٹ شر ہوں جن میں سٹ رگرم میگا اور پہلت اسو پر ان یہ سٹسویا تیش رہے بلند چیتا چیز کر رہا ہوں کسی آنیمل کو اور ہنٹ کر رہا ہوں لیپرڈ ان کے بھی مجھے ملکے ہیں یہ آپ کر چکے ہیں ہاں یہ سب میں کر چکا ہوں لائنز کے ابھی تک ہنٹ کیے ہوئے شورٹس ہو گیا ہوئے ہنٹ تو ملے ہیں لیکن مجھے لائنز کی چیسنگ جو ہے وہ نوملی کیا کرتا ہے لائن جو ہے وہ رات کو شکار کرتا ہے تو بہت ہی مجبوری ہو تو دن میں بھی کرتا ہے تو مجھے وہ شورٹس جو ہیں وہ بھی باقی ہیں تو آپ ایسے رات میں بھی کرتے ہیں رات میں میں نے ایک دو بار ٹائی کیا لیکن اس کو ابھی تک نہیں لکھا کہ پوری رات جاک کے میں کوئی کر رہا ہوں آسف اگر آپ نے اپنے سارے شورٹس لیا ہے وائل لائف شیر اس طرح کی چیزیں آپ کیا کر رہا ہوں تو ایک لمحے کے لئے ہم اس کو پنجرے میں بھی کر رہا ہوں مجھے چلتے چلتے شیر پیچھے دیکھتے ہیں تو آپ درتے ہیں آپ کو درنی لگتا ہے نہیں مجھے درنی لگتا جو شیر شاید آپ نے یہاں پر زو میں دیکھے ہوں گے جو شیر وہاں پر وائل میں ہیں وہ ان سے بہت بڑے ہیں بہت بڑے ہیں بہت بڑے ہیں اور وہاں بہت بڑے ہیں کوئی ایسا انکاؤنٹر ہوا ہے کبھی ہاں بہت بار ہوا ہے کہ یہاں تک کہ ایک بار شیر جو تھا وہ میری ہماری جو جیپ تھی اس کے شیر کے نیچے کھڑا تھا گرمی تھی اور اس کی پوری جو اس کی ٹیل تھی اس کی دم جو تھی وہ میری گاڑی میں تھی اس کو ڈائڈر کے کہ کہیں اس کا کوئی وہ رییکٹ نہ کرے کہ وہ اٹیک نہ کرے لیکن پھر بھی میں نے مجھے ایک خواہش تھی کہ میں اس کو ٹیچ کرتا ہوں تو اس کی ٹیل کو میں نے وہ ٹیچ کیا امالا اس تر تر کے کلوز تھا چلے تھوڑا سا چونکہ یہ تو اتنا زبردست ٹوپک ہے کہ اس میں گھنٹوں بات ہو سکتی جو یونگسٹر ہیں جو فٹاگرفر ہیں آپ سکھاتے بھی ہیں بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے ان کو تھوڑا سا کچھ انیشلی بتائیں وہ کیا کریں پہلے تو ان کو ایک گوڈ فوٹاگرفر بننا پڑے گا گوڈ فوٹاگرفر بننا پڑے گا گوڈ فوٹاگرفر بننا پڑے گا گوڈ فوٹاگرفر جب ایک فوٹاگرفر اپنی کیمرے پر اس کو پورا ہولڈ ہے اس کو پوری سیٹنگ کا پتہ ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ لائٹ اور شیڈو کو آپ نے کس طرح کھیلنا ہے کس طرح اس کو آپ نے منیج کرنا ہے then you become a good photographer اس کے بعد اگر آپ کے پاس کیمرے دیتے ہیں جب آپ کچھ بھی شوٹ کر سکتے ہیں not only wildlife you can shoot very high profile کیا یہ ایک art ہے یا skill ہے photography is it an art or skill it is both skill ہے کہ جب آپ اس کو سیکھ لیتے ہیں okay you polish your skills art بنتی ہے when you start playing with it you become creative تو آپ کے اندر یہ چیز آگئی ہے کہ مجھے اب اس سے جو normal لوگ لے ہیں مجھے اس سے کچھ الگ کرنا ہے so then you want to become a creative photographer so then it becomes art اچھا آسیم obviously یہ آپ کے اندر ایک already by nature نیچرل بھی ایک چیز ہوتی ہے اور ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زبردستی یہ کام کرتے ہیں مجھے now creativity میرے خال سے اللہ تعالی کی دین ہوتی ہے اور اس کو آپ specifically صرف polish کر سکتے ہیں modify کر سکتے ہیں but at the end of the day it's natural تو شورٹ کٹ والا ایک راستہ ہے آپ میں بہت سارے ہم لوگ جب دیکھتے ہیں observe بھی کرتے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے کہ everything needs time شورٹ کٹ ہمارے اندر شروع سے ہی بھر دی جاتی ہے جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں اس سارے کرو کام ہو جائے گا وہ ہر چیز میں ہے خالی اس میں تو اس میں بھی جو فوٹوگرفرز ہیں وہ بھی رستہ دونتے ہیں کہ فوٹو سے ہی نہیں آرہی رات کو بیٹھوں گا فوٹو شوپ پہ اس کے ساتھ کروں گا ہاں اور آپ کی پڑے رہے ہیں یہ پہر کی حضورہ وہ چاہ پہنے پہلے ہوتے ہیں اور اس سے ہوں مجھے گھے بے کہ اس سے فوٹوگرپر سے آپ کو فوٹوگرپر نہیں کیوں کرتا ہوں کہ اب ہم حضورتے ہیں ایفر آپ کو پہلے میں ہمارے کچھ پہلے سوٹوئب مجھے میٹھا آپ پہلے روز آپ آپ اور اور اگر فوٹو کے اوپر آپ کو پاندس منٹ سے اوپر ایٹنگ کے ٹائم میں بیٹھنا پڑھ رہا ہے تو فوٹو نہیں ہے ٹائم آرہا بلکل ختم ہو گیا جلدی سے ان دو ایوارڈز کے بارے میں بتا دیں کس بیس پر یہ ایوارڈز آپ کو ملے میرے پاس جو ایوارڈز اور گولڈ میٹل تو کافی ہیں میں جو مین ہیں میں نے ایک فوٹو لی تھی بوجھ خلیفہ کی جو ورلز ٹالس بیلڈنگ ہے تو اس کے اوپر چاند کو مجھے فکس کر کے لینا تھا ہے تو بڑا ایزی فوٹو شپ کر کے اوپر ڈال دو لیکن مجھے تو ریال چاہی تھا تو اس کے لیے مجھے چار پاند دن لگے تھے پورا جج کرنے میں پورا کلکولیٹ کرنے میں چاند فل مون کی سٹیم رائز ہوگا مجھے کہاں کھڑا ہونا پڑے گا تو وہ پراپر اس کے پر آئے گا تو اس کے لیے مجھے کافی ٹائم لگا اور اس کا مجھے جو پی آف تھا کہ وہ مجھے ایک گولڈ میڈل ملا بہتی چار تین چار لاکھ فوٹو گرافر میں تو ایک فوٹو تھی اور دوسرا ہمارے پورے ورلڈ میں ہپا آورد ہیں تو انہوں نے بھی ایک ٹوکن آف اپنی سیشن دیلی گیٹا آسیم ٹائم کم ہے وی سو وانتو ٹوک مور بڈا ٹائم کم ہے لیکن جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو آئی بلیب آپ آسیم کو انسٹا پر تو آپ ہوں گے ضرور ان کو فالو کریں اور ان کی بڑی اچھی بات انہوں نے آف ایر بتائی کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیلیور کریں آگے لوگوں کو پیس آن کریں